ایشا نیوز لڑکے کو پکڑ کر اس کی شادی کر دی گئی مازار میں جملہ فیمس ہو گیا پکڑ ہوا شادی کافی دنوں کے بعد بیہار میں یہ شادی منظر عام پر آئی ہے پہلے سننے کو آتا تھا پکڑ ہوا شادی اور اب کافی دنوں کے بعد یہ بیہار کے وحشالی ظلے سے خبر آئی ہے کہ ایک بیپی ایسی سے فارس جو اب اس نئے نئے شکھک ہوئے ہیں جن کا نام ہے گوہتم کمار اس گوہتم اپنے ویدیالے میں مدویدیالے میں وہ ابھی پڑھا رہے تھے اسی دوران کچھ لوگ اسکارپیو پہ آتے ہیں جیسے فلم میں کیٹ نیپنگ کا جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی جو سین آتا ہے اسی طریقے سے لوگ آئے اور بندوخ کے نوک پر گوہتم کو پکا کر لکھ دیا اور لے جانے کے بعد سے آپ تصویروں میں دیکھی یہ گوہتم ہے ایک بیپی ایسی میں پاس کیا وہاں شکھک اور یہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں گوہتم کی جو پکڑ ہوا شادی دلھن ہے اور یہ گوہتم ہے جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ جب گوہتم کو پکڑ کر لوگ لے گئے جس ویڈیالے میں یہ پڑھا رہے تھے جہاں یہ شکھک نیوٹ ہوئے ہیں وہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو جب ان کو خبر ملی کہ کسی نے گوہتم کو کڈنیپ کر لیا ہے تو انہوں نے فوراں پولیس کو اور ان کے پریجنوں کو اس کی خبر دی اور جب خبر دی اور پولیس بھی آئے لوگوں نے سڑک جام کر دیا لوگ کو پتا چلا کہ گوہتم کو جو کڈنیپ کیا گیا ہے وہ شادی کیلئے کڈنیپ کیا گیا ہے پکڑوا شادی کیلئی اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں گوہتم کی اب شادی بھی ہو چکی ہے شادی ہونے کے بعد کسی نے گوہتم کی جو ویڈیو ہے جو فوٹو ہے وہ سوشل میڈیا پر ویرل بھی کر دیا کچھ جو لوگ تھے گوہتم کے سمرتن میں جب وہ منظریام پہ نہیں آ رہے تھے لوگ انہیں پولیس پرشاسن پولیس پرشاسن انہیں براند نہیں کر سکی تھی اس ٹیم تک انہیں نہیں چھڑا جا سکا تھا تو لوگوں نے روڈ جاملے کیا تھا اور پولیس پرشاسن کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے تھے لیکن اب یہ جاننا ہے کہ یہ جو گوہتم ہے جو گوہتم کی پکڑوہ شادی ہوئی ہے تو کیا گوہتم کی یہ جو پکڑوہ شادی ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ جو لڑکی کے ساتھ ان کی جو جیون بیتے گی وہ کیسی بیتے گی کیا ہوگا اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب ایک اوز دن پہلے ہی ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلہ دیا ہے پکڑوہ شادی کو مانتہ نہیں دیا